موسیقی کورونا کے لہر میں جس طریقے سے پوری دنیا میں اپنا کہر بڑھ پایا ہے اس کورونا کی وجہ سے نہ صرف چین بلکہ ہندوستان میں بھی کوہراب مچا ہوا ہے کورونا کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ تکلیف میں ہیں سال دوہزار بائیس بے شک ہندوستان کے لحاظ سے ٹھیک نہیں رہا ہے لگاتار ہندوستان میں ایک کے بعد ایک کورونا کا کہر بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کورونا لگاتار پریشان کر رہا ہے اور جس طریقے سے ایک سو تیس کروڑ لوگ کورونا کی چپیٹ میں رہے تھے ہر گھر میں تھے لیکن اب حالات تھوڑے بدل گئے ہیں میں ٹھیک ایک سال پہلے کی بات کر رہا ہوں ایک سال پہلے اومیکرون کا سامنا کر رہے تھے اس سال ہمیں اومیکرون کا نئے ویرینٹ جرا رہا ہے نئے سال کی شروعات ہونے والی ہے وہی پرانا کورونا خطرہ ڈرا رہا ہے کورونا بدل روپ رہا ہے اور پھر سامنے کھڑا ہوا ہے پوری دنیا جانچ پڑتال میں چھوڑ گئی ہے کورونا کا نئے روپ کتنا خطرناک ہے اس کی پختہ ریپورٹ ابھی آنی باقی ہے یہ ڈر ہے کہیں کسی اور روپ میں کورونا آرثک گھا تک نہ بن جائے کیسے سبھی دیشوں کی سرکار الیکٹ موڈ پر ہے اپنے ناگرکوں کو سامدھان کر رہی ہے میں آپ کو بتاؤ گا ایک بار پھر سے کورونا بلین کے روپ میں نظر آ رہا ہے تین سال پہلے کورونا کا پہلا کس چین میں ملا تھا چین نے تفس یہ بات سب سے چھپائی تھی ابھی یہی مانا جاتا رہا ہے کہ چینی ویگیانکوں کی لاپرواہی کی وجہ سے پوری دنیا میں کورونا فیلا ہوا ہے ایک بار پھر ویسے حالات بن گئے ہیں ایک بار طرف چین کورونا کے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں کورونا کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد میں تیجی سے اضافہ ہو رہا ہے ڈارانے والے ویڈیو شوشل میڈیا پر سامنے آ رہے ہیں وائرل ہو رہے ہیں تو دوسری طرف چین ایک بار پھر سے تمام کورونا پرتیبند کو ہٹاتا جا رہا ہے چین کے لوگ بڑے تیوہاروں میں جھٹے ہیں اور کل ملا کر چین میں کورونا ویسوٹک جیسے حالات بن رہے ہیں چین میں کورونا کے تازہ حالات کا اپ ڈیٹ آج میں آپ کو دو ادھر ہندوستان میں بھی سب کچھ ایلیٹ بوٹ پر ہے منگلوار کو پورے دیش میں موک ڈرل کیا گیا کورونا سے جوڑی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا کورونا کی وجہ سے اگر حالات بگڑتے تو کیسے سملا جائے گا کہاں کہاں خامیہ ہیں چیزوں کو ایڈنٹی فائٹ کیا گیا انہیں درست کرنے کی قوائے شروع کی گئی اگلے چالیس دن ہندوستان کے لیے خاص مانے جا رہے ہیں میں واپس کہہ رہا ہوں غور سے سنیے اگلے چالیس دن پورے ہندوستانیوں کے لیے بہت خاص ہیں ٹریک ریکوڈ کو دیکھتے ہوئے اگلے چالیس دنوں میں کورونا کے کیزوں میں تیجی کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے اسی لئے سب کو سافدھان لینا ہوگا ہندوستان میں ویکشنیشن کا بہترین ریکوڈ کیسے راہت دیتا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کریں میں اپنے ہندوستان کے کونے کونے کی آواز کو دلی تک پہنچاتا ہوں دلی کی آواز کو دیش کے کونے کونے تک پہنچاتا ہوں نیتاؤں کی آواز کو میں آم لوگوں تک پہنچاتا ہوں آم لوگوں کی آواز کو میں اپنے دیش کے حکمرانوں تک پہنچاتا ہوں آپ کی آواز سے ملتی ہے میری آواز اور بن جاتی ہے راشت کی آواز سال دوہزار بائیس ختم ہو رہا ہے سال دوہزار تئیس کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے بس تین دن باقی ہے نئے سال میں ہم پرویش کرنے والے ہیں سب ٹھیک چل رہا تھا چین نے ایک بار پھر سے پوری دنیا کو ڈھرا تھا چین نے ایک بار پھر سے کورونا والا ڈر پوری دنیا کو دکھا رہا ہے نئے سال میں کورونا والا قرآنہ ڈر پوری دنیا پر ہاوی ہو رہا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ سال دوہزار بیس میں پوری دنیا کرونا کی اتپتی کے لیے چین کو ذمہ دار مان رہی تھی چین کے برہان شہر سے نکلا کرونا سب کی ٹینشن بڑھا رہا ہے سال دوہزار بائیس کی آخر میں کورونا ویسو ٹریک کی شروعات چین میں ہو رہی ہے اور جتنی بڑی تعداد میں کورونا سنکرمت کا آنکڑا سامنے آ رہا ہے جتنی بڑی تعداد میں لوگ کی مرنے کی خبریں آ رہی ہیں جس طرح سے لاپروائی کی خبر چین سے آ رہی ہیں جس طرح سے چین کی سرکار ہر طرح کی سختیں ختم کر رہی ہیں دنیا کی سب سے بڑی آوادی والے دیش کی سرکار کا سب سے غیر ذمہ دانہ رویہ درانے والا ہے اور کہنا غلط نہیں ہوگا نئے سال کے سب سے بڑا رہی کرونا کا یہ نظر آ رہا ہے دنیا اس وقت سہمی ہوئی ہے سارے دیش اپنی اپنی تیاریوں میں جھوٹ گئے ہیں اور ان سب کے بیچ ایک طرف وشرا سنگٹھن لاچار نظر آ رہا ہے ایک بار پھر سے ڈبلو ایچو چین سے گوہار لگا رہا ہے ڈبلو ایچو کے مہاندرشک ٹیڈوس نے ایک بار پھر چین سے ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے کجارش کی انروت کیا ہے جس کے ادھار پر کورونا مہماری کی اتپتی کو پہتہ ڈھنگ سے سمجھا جا سکے ڈبلو ایچو کے نردشک کہہ رہے ہیں کہ کوویڈ نائنکین کے بعد حالات کی ہماری سمجھ سے پرے ہیں اور ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ سنکرمر کے نتیجوں سے پیڑت لوگوں کا علاج کیسے کیا جائے گا ڈبلو ایچو نے یہ بھی کہا کہ چین میں کرونا کے موجود حالات پر چنتہ ظاہر کی ہے ڈبلو ایچو پھر مکھ نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر کورونا کے زخم کے صحیح مولیقان کے لیے ڈبلو ایچو کو روگ کمبھیرتہ اسپتال میں بھرتی یعنی گہن دیکھ رکھ سے یونٹ سے جڑی تمام جانکاریاں کی ضرورت ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ڈبلو ایچو کو جو جانکاری چین سے چاہیے وہ حاصل نہیں کر پا رہا ہے چین کیاڑیل رویہ کی وجہ سے ڈبلو ایچو کی فضیعت ہوتی رہی ہے چین کیاڑیل رویہ ایک بار اور پھر سے پوری دنیا کو بڑے خطرے کیوں ڈھکیلتا نظر آ رہا ہے میں آپ کو چین کی تصویریں دکھانا چاہتا ہوں جو الگ الگ سورسز کے ذریعے ہماری ٹیم کو بھی جو ہماری ٹیم لگتا ریسرچ کر رہی ہے آپ تک تصویریں پہنچا رہی ہے جو شوشل میڈیا پر کسی نے شیئر کوئی ہے چین کی سرکار نے کبھی بھی صحیح آقلا شیئر نہیں کیا ہے اس بار بھی چین کی سرکار کا یہی رویہ دیکھنے کو مل رہا ہے تصویریں بتا رہی ہیں چین میں بڑی تعداد میں لوگوں کی موت کرونا کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اسپطالوں میں بڑی تعداد میں ڈیڈ بوڈیو کے ویڈیو دیکھنے کو مل رہے ہیں لاش کی لمبی کتاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں اپنے پریوار والوں کی اسیان لینے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جھوٹ رہی ہے یہ تصویریں بھی سامنے آرہی ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تصویریں حیران اور پریشان کر رہی ہیں چین ابھی بھی انکار کر رہا ہے چین کی سرکار ماننے کو تیار نہیں ہیں کرونا کا ماننا معاملہ اس کے دیش میں اتنا زیادہ بگڑ گیا ہے کہ وقائدہ چین سے کچھ ویڈیو بھی سامنے آئے ہیں جو چین میں ایسے حالات سے انکار کر رہے ہیں میں آپ کو ویڈیو بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ٹی وی سکن پر یہ ویڈیو ہے دیکھئے کیا حالات وہاں کے بنے ہوئے ہیں چین کی رنیتی رہی ہے کہ چین بھرم کے حالات بنا دیتا ہے دنیا دیکھ چکی ہے کیسے یہاں کے لوگ زیرو کوویڈ نیتی کا ویروت کر رہی ہیں کیسے چین کے لوگ ہمت جھٹا کر سڑ کو پتر رہے ہیں سرکار کی سختی انہیں روک نہیں پا رہے ہیں یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تصویر آپ دیکھئے کہ کیسے طریقے سے چین کے لوگ لگاتار ویروت پردشن کر رہے ہیں اور کڑے نیموں کے خلاف جمپ کر ویروت پردشن چین کے لوگ کر رہے ہیں چین میں ایسا کرنا آسان نہیں ہے ایسے مسئلے چین سرکار کی بڑی سختی سے نپٹ دے گی اس بار سرکار بیک فٹ پر دکھائی دے رہی ہے پردشن کاریوں نے راشپتی سی جنپنگ کے استیفے کی مانگ بھی کر ڈالی ہے سالوں کے بعد چین کی کمیونسٹ سرکار کے ویروت میں اتنا بڑا پردشن دیکھنے کو ملا کہ کسی انہونے کی آشنکہ سے دیری دنیا کی بڑی حیرانی اب چین کی پیچھ اٹ رہی ہے چین کی سرکار کی طرف سے کرونا نیاموں کی ڈھیل دی گئی ایک اپارٹمنٹ میں آگ کی وجہ سے ہوئی موت کی وجہ لوگ کو غصہ فوٹا ہنگامے کے بعد سرکار نے اعلان کر دیا کہ اب ان اپارٹمنٹ پریسر کو بلوک نہیں کیا چاہے گا جہاں وائرس پائے جائیں گے وہیں سرکار کے نئے راجو میں بڑے پیمانے پر کرونا کی ٹیسٹنگ کی روکی جائے بازار کھول دی جائیں کئی علاقوں کی رکی ہوئی بس سیوہ بھی پیشتے شروع کر دی گئے مراش کی آواز کے ذریعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چین کی سرکار پیچھے ہٹی چین کی جنتہ نے سارے نیم توڑ دی نتیجہ آپ سب کے سامنے چین میں کرونا کے معاملے بے تہاشا بڑھتے جا رہے باوجود اس کے چین کی سرکار لگاتار چھوک دیتی جا رہی ہے میں آپ کو چین کی جنتہ چین کی سرکار کی بڑتی لاپروائی کی تاجہ خبر بھی بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو ڈرانے والی ہے ہندوستان کو سبق سکھانے والی ہے چین نے انتراسٹی اڑانوں کا پرتیوند ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے چین کے راستے سواسط آیوگ نے اعلان کیا ہے کہ آٹھ جنوری سے ویدیش سے آنے والے یاتری کورنٹین نہیں کیے جائے باہر سے آنے والے یاتریوں کو بس 48 گھنٹے پہلے آٹھ کی پی سیا ٹیسٹ کی ریپورٹ دکھانی ہوگی بریجنگ اور سنگھائی کے لوگوں کی یاترہ میں پرتیوندوں کو ہٹانے کی سواغت کیا گیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پرتیوندوں کو ہٹانے کے آدیش میں پندرہ میرک کے اندر انتراسٹی روڑانوں میں تھائیلینڈ چیپان دکھشنی کوریا کا سرچ لسٹ سب سے اوپر تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں اس وقت کرونا تیجی سے فیل رہا ہے یہ سب تب ہو رہا ہے جب چین میں کرونا سے ہونے والی موتوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے چین میں کرونا سے چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار دو سو پینتالیس موتیں ہوئے کل بھی چین میں کرونا کی وجہ سے ہوئی موتوں کو آگرہ پانچ ہزار دو سو بیالیس رہا ہے ایسے حالات میں چین کے راشپتی بس کھانا پورتی کرتے نظر آتے اور پہلی بار اس مسئلے پر بولتے ہوئے چین کے راشپتی جن پنگ نے سواستا دکاریوں سے سنکرمڑ میں وردی سے نپٹنے کی ضرورت کی قدم چینی راشپتی نے عام لوگوں سے سواستا جیون سیلی اپنانے کی اپیل بھی کی ہے چین کے راشتے سواستا یوگ کی گھوشنا تو حیران کرتی ہے پریشان کرتی ہے چین کے سواستا یوگ نے کہا ہے کہ اب ہر دن کوویڈ نائنٹین وائرس کے آنکڑے پرکاشت نہیں کرے گا کیونکہ لوگ ڈاؤن کے ہٹانے ناغریفوں کی ویعہ پر ٹریکنگ اور انیوالے جانچ کے چین کے لوگ آگے آنے والے تیہاروں کی تیاری میں چھوڑ گئے ہیں بریجنگ میں چائنہ میڈیا گروپ نے 2023 اسپرنگ فیسٹیویل کی شروعات کر دی فیسٹیویل کے لیے پہلا ریال سل 27 دسمبر کو کیا گیا اس فیسٹیویل میں سنگنگ ڈانسنگ سے لے کر ترہ ترہ کے شو آئے اچت کیے گئے گھنٹوں تک چلنے والے اس کاری کرم میں ہر سال کروڑوں درشکوں کی بھیڑوں مرتی ہے میں راش کی آواز کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کھل بلا کر چین میں کروڑا بسکوٹک جیسے حالات ہیں چین کی لاپروہی ڈرانے والی ہیں نئے سال میں پوری دنیا کو سابدھان رہنے کی ضرورت ہے نئے سال کا سب سے بڑی چنوتی کروڑا بند کر نہ اُبرے اس کے لیے کمار کسنے کا ہر کسی کو وقت ہے ہر دیش کو ہر ملک کو ہر رازجے کو ہر رازدھانے کو اس وقت پوری دنیا میں کیا حالات ہیں راشت کی آواز کے ذریعے دنیا میں کروڑا کا اپ ڈیٹ بھی دینا چاہتا ہوں پوری دنیا میں اس وقت کل کروڑا کیسوں کی سنکھیا چھاسٹھ کروڑ تیس لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے پوری دنیا میں کروڑا سے مرنے والوں کی تعداد چھاسٹھ لاکھ سے نبیہ ہزار کے چونوں لاکھ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں تو پانچ دیشوں میں پہلے نمبر پر امریکہ ہے امریکہ میں کروڑا کے کیس دس کروڑ تیس لاکھ کا آنکرہ چھو چکے ہیں دوسرے نمبر پر ہندوستان ہے ہندوستان میں کروڑا کیسوں کا آنکرہ چار کروڑ چھالیس لاکھ سے پار پہنچ چکا ہے تیسرے نمبر پر فرانس ہے فرانس میں آنکرہ تین کروڑ اکیانویں لاکھ کے قریب ہیں اور چوتھے نمبر پر جنوری ہے جرمنی ہے جرمنی میں قریب تین کروڑ بہتر لاکھ کے قریب بریچنگ میں سنکرمیت کی سنکیائی تین کروڑ باسٹ لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے اس وقت جن دیشوں میں کروڑا کا خطرہ بڑا ہے اس وقت دیش میں کروڑا کے نئے ویریٹ بی ایف پوائنٹ سیون سے پریشان ہے اس لسٹ میں چین کے ساتھ جیپان ہنگ کونگ ٹائیوان دکشنی کوریا فرانس اٹلی جرمنی راجل جیسے دیش شامل ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کروڑا کے نئے ویریٹ کے بارے میں دکھانا چاہتا ہوں جس کا خطرہ اس وقت پوری دنیا میں مرڈ رہا ہے ہندوستان سمیت پوری دنیا میں اس وقت کروڑا کے نئے ویریٹ کا خوف ہے کروڑا کے نئے ویریٹ کا نام ہے بی اے پوائنٹ 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 ون سیون اور دوسرا نام ہے بی ایف پوائنٹ سیون یہ اومکرون ویریٹ کے نئے ویریٹ ہیں انہیں کافی سنکرمن مانا جا رہا ہے خطرناک ہیں کروڑا کے نئے ویریٹ دوسرے ویریٹ کی طرح دلنا کی جا سکتی اور یہ فیلتے ہیں یہ لوگوں کی روگ پرتیرودک چھمتا کوئی آسانی سے چکمہ دے سکتے ہیں پوری طریقے سے ویقسنیٹ لوگوں کو بھی سنکرمن کا خطرہ بتایا جا رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سیونگ میں کہا جائے یا کچھ اور کروڑا کا پہلا کیس بھی چین میں ملا تھا اور اس وقت جس ویریٹ کا ڈر پوری دنیا کو ستا رہا ہے وہ بھی پہلی بار چین میں ہی ملا سال دوزر بائیس کی شروعات میں جس اومکرون ویریٹ نے پریشان کیا اسی کا نیا سا ویریٹ بی ایف پوائنٹ سیونگ بی ایف پوائنٹ کا پہلا کیس چین میں ملا چین میں کرونا کے معاملے جو ابھی بڑے ہیں اس کے پیچھے اومکرون کی یہی ویریٹ ذمہ دار ہے اومکرون تو بس سردی زکام سردرد تقسیمیت رہ گیا ہندوستان میں کچھ خطرناک نہیں اومکرون لیکن پورا بی ایف پوائنٹ سیونگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اومکرون کا نیا ویریٹ کافی تیجی سے فیلتا ہے اس کا زیادہ گمبیر دیکھنے کو ملتا ہے امریکہ برکین آسٹریلیا ویلزیم میں بھی اس کے مریض مل چکے ہیں اس کا انفیکشن ریٹ بھی کافی زیادہ ہائی بتایا جا ہندوستان میں بی ایف پوائنٹ سیونگ کا پہلا کیس اوکٹیوبر میں گجرات بائیو ٹیکنک ٹیکنولوجی ریسر سینٹر میں پتا چلا بعد میں کورونا کے تین معاملوں میں ملے تھے جو گجرات میں ملے تھا دو کیس اور ایک کیس اوڑی سا میں سامنے آیا تھا ابھی تک ہندوستان میں کورونا کے نئے ویریئیٹ کے گمبھی نتیجے دیکھنے کو نہیں ملے ہے لیکن ڈر ہے کہیں کوئی نیا سا ویریئنٹ نہ بچ جائے کورونا روح بدلتا جا رہا ہے اس لئے سسٹم الٹ موڈ پر ہے جنوم سیکوینس پر زور دیا جا رہا ہے منگلوار کے دن پورے دیش میں مارک ٹرل کیا گیا جس کے تحت پرخ گیا کہ کورونا کے نئے خطرے سے نپٹنے کے لکھنو چممو کشمیر ہیدراباد کی سامنے ہے باغ گریل کی تصویر آپ کی سکرین پر ہیں باغ گریل کے سبھی جلوں میں سواس سو ویداؤں کی اپل بھدہ آئی شو لیشن بیڈ کی چھمتہ آکسیسن ڈیڈی بیڈ آئی سو بیڈ وینتی لیٹر ڈاکٹر نرس فرنٹ لائن تیاریوں کو پرخا گیا ہے ہندوستان میں پچھلے چاویز گھنٹے میں کرونا وائرس کے کل ایک سو اٹھاسی معاملے سامنے ہیں اس کے ساتھ اس وقت کل تین ہزار چار سو اٹھ سٹھ کرونا کے مریضوں کا علاق چل رہا ہے جو کل معاملوں کا زیرو پوائنٹ وائرس کی دینک در 0.14 پرتیش مانی گئی ہے جب ساتھ تاہی وائرس در 0.18 فیز دی ہے جب کی کوویڈ 19 کے مرتی در 1.19 فیز دی ہے دیش میں میگا ٹیکا کرن ابھی تک کرونا کے ٹیکو کی 220 دش مل 07 خورا دی چا چکی ہندوستان کے ویگا ویکشنیشن کی ابھیان کی تاریخ پوری دنیا کر رہی ہندوستان کی ویکشنیشن سب سے بہتر بتائی جائے اس کے ساتھ ہندوستان کی عدی آوادی کے پاس ڈبل ایمونٹی کا ہونا ڈبل یعنی ایک نیچرل ایمونٹی اور ایک جو ویکشنیشن کے بعد ایمونٹی لوگ کے شریر میں بن گئی ہے جانکاروں کے مطابق کرونا کا خطرہ ہندوستان اب اترا نہیں ہونے والا پھر بھی احتیاطاً برتنے کی ضرورت ایکسپرٹ دے رہے ہیں اس معاملے پر ہیلتھ ایکسپرٹ کی کیا رائے ہے راش کی آواز کے ذریعے میں آپ کو سنو آج جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کورونا کے کیسز لگاتار بڑھتے آرہے ہیں وہیں ابھی ہمارا ویکینڈ پر نئے سال کا سیلیبریشن سٹارٹ ہونے والا ہے ہم سب لوگوں کو اس بار نئے سال کا سیلیبریٹ کرتے ہوئے بہت ساری سافدھانی رکھنے کی آواز سکتا ہے جو کوویڈ اپروپرییٹ بیہیویر ہے جیسے ماسک لگانا دوگج کی دوری رکھنا کسی بھی سرپیس کو بار بار ٹچ نے کرنا ان سب چیزوں کا پالن کرنا ہے اور اگر آپ لوگوں نے ویکسین کی بوسٹر ڈوس نہیں لی ہے تو اس کو جل سے جل جا کر میر بائی سینٹر پر لیں جو کرنا کا نیا ویرینٹ آرہا ہے بی ایف ڈوٹ سیون جس نے ہم دیکھ رہے ہیں چینہ میں کافی تبھائی مچائی ہے اور وہاں پر کافی حد تک اس سے ڈیت بھی ہو رہی ہے ہم ایک پینک ہونے کی آو سکتا نہیں ہے لیکن ساب دان رہنے کی آو سکتا ہے سب سے بڑا بچاو اس میں ویکسینیشن اور کووید اپروپیٹ بیہیویر کا ہی ہے باقی ٹیٹمنٹ کی بہت سارے اپسن سمائے ارپاس ابھی اپلکت ہیں راشقیواز کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو سابدھان بھی کرنا چاہتا ہوں اگلے چالیس دن ہندوستان کے لیے بہت خاص مانے جا رہے ہیں اگلے چالیس دنوں میں کرونا کے کیسوں میں تیجی سے اضافے کی بات کہی جا رہی ہے اس لئے پورے ہندوستان کو 130 کروڑ لوگ کو سابدھان کرنا چاہتا ہوں آپ اپنا خیال کیجئے اپنے پریوار والوں کا خیال کیجئے ماسک لگائیے سینٹائزر کا استعمال کیجئے اور جتنا ہو سکے کوویڈ نیاموں کا پالن کیجئے کیونکہ کرونا ایک بار پیس سے ہندوستان میں دست تک دینے والا تو یہ تھی راشت کی آواز باقی خبروں کے لئے آپ بنے رہے ہیں نیوز انڈیا کے ساتھ کل رات نو بجے پھر ہو کیا آپ سن لگا